Can I have you forever کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا جواب آپ کیا دے سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں Can I have you forever کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکتا ہوں یا کیا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکتی ہو یعنی کی کیا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہو یعنی کی سامنے والا ایک طریقے سے آپ کو پروپوز کر رہا ہے کیا آپ ہمیشہ کے لیے اس کے بن سکتے ہیں تو اور اس کا جواب آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے یعنی کہ میں بھی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لئے آپ کا ہو جاؤں یا ہو جاؤں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں I feel the same way I want to be with you forever I feel the same way I want to be with you forever یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بھاونوں کی سرحانہ کرتا ہوں اور مجھے ہمارے بھوشے کے بارے میں ایک ساتھ سوچنے کے لئے سمیں چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں I appreciate your feelings and I need time to think about our future together I appreciate your feelings and I need time to think about our future together یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں ہمارے رشتے کو مہتو دیتا ہوں لیکن میں ہمیشہ کے لئے پرتی بدتا کے لئے تیار نہیں ہوں تو آپ کہیں گے I value our relationship but I'm not ready for our commitment I value our relationship but I'm not ready for our forever commitment اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں